موسیقی 33 سال قبل شروع ہونے والا سفر اب روا دوا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے روا دوا ہے موسیقی ڈف سب بتائیے گا کہ آلیف کی جو کتنی کاشت ہے وہ ابھی ہو چکی ہے الحمدللہ آپ پوٹوار کی بات کریں تو بیس لاکھ پودا لگ چکا ہے یہاں پہ یہ جو فروٹ ہے یہ منڈی میں بکنے والا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ اٹیلین ایک پلانٹ لگایا گیا اور مقصد یہ تھا کہ لوگ فسلیٹیٹ ہوں سروس پروائیڈ کر رہے ہیں فارمر بڑا خوش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ توکیر انور چینل لائن کے ساتھ آج ہم آپ کو جو سٹوری بتانے جا رہے ہیں وہ چکوال میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس وقت میں موجود ہوں باری سینٹر چکوال میں تین تیس سال قبل شروع ہونے والا سفر اب روا دوا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے روا دوا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی جو کاشت ہے وہ چکوال میں کی جاری ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ حاصل کی جاری ہے آئی چلتے ہیں جی یہ دیکھیں اس وقت جو ہے یہاں پر آلیف کا جو فروٹ ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور موجود ہے جس سے جو ہے ابھی یہاں سے آلیف آئل نکلے گا اور آلیف کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ پھل جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور چکوال میں جو اس کی کاشت ہے وہ تیتیس سال قبل جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور ابھی اس وقت جو ہے وہ تقریباً بیس ہزار ایکڑ کی اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے اور اس کی جو کاشت ہے وہ ہر سال جو ہے وہ تقریباً جو فروٹ حاصل ہوتا ہے اس سے مختلف مربجات جیمز اور دھیگر جو اس کی جو پروڈیکٹس ہیں وہ تیار کی جاتی لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کو میں بتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ آئل نکالا جا رہا ہے آئل کس پروسس سے نکالا جاتا ہے اور کیسے نکالا جاتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں آج سامنے کو ڈاکٹس آپ کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے اس وقت جی ڈاکٹر رمضان صاحب ہمارے صد موجود ہیں جو کہ آلیف کو دیکھتے ہیں یہاں بارانی ایگری کلچر موچٹیوڈ میں ڈاکٹس آپ بتائیے گا کہ آلیف کی جو کتنی کاشت ہے وہ ابھی ہو چکی ہے اور اس کا جو پروسس ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہے اور کیسے مستفید ہو رہے ہیں آسے کے ساتھ جی الحمدللہ آپ پوٹھوار کی بات کریں تو بیس لاکھ پودا لگ چکا ہے یہاں پہ پندرہ ہزار اکڑ پہ اور اگر پورے ملک کی بات کریں تو پچاس لاکھ پودا لگ چکا ہے بیالیس ہزار تقریباً اکڑ پہ تو اب ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ جو فروٹ ہے یہ منڈی میں بکنے والا نہیں تو اس کو کس طریقے سے ہم سپورٹ کریں فارمرز کو کہ وہ ایک بہت ایزی ایکسیس سے آئل نکلوا سکے جو ایک پریمیم پروڈکٹ ہے اس کا تو یہ دوہزار سولہ میں سٹیٹ آف دی آرٹ اٹیلین ایک پلانٹ لگایا گیا اور مقصد یہ تھا کہ لوگ فسیلیٹیٹ ہوں اور ہم اب پچھلے سات سال سے سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اور فارمر بڑا خوش ہے اور کچھ سالوں میں ہم نے فری آف کاسٹ یہ سرویس دی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الٹی میٹیٹی یہ بزنس پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے تو اس سال سے یہ کیا ہے کہ جو فیول کاسٹ ہے جو یہ جنریٹر چل رہا ہے تو اس کی جو اپریش وہ مین کاسٹ ہے مینٹینس نہیں صرف جو فیول کاسٹ ہے وہ فارمر پے کر رہا ہے فارمر انکائنڈ لا رہا ہے اپنا فیول لا رہا ہے اور اپنا یہ جو ویسٹ کوالٹی کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئیل ہے یہاں سے نکلوا کے لے کے جا رہا ہے جسے ہمیں دکھائیے کہ کیسے جو کس پروسس سے گزر کے جو ہے یہ آئیل ہم حاصل کرتے ہیں اور کسان جو ہیں وہ کیسے اس کو لے کے جاتے ہیں جی جی ایسا ہے کہ ایک تو ہم فارمر کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بجائے توڑوں میں لانے کے خاد والے توڑوں میں ان ٹوکریوں میں استعمال کریں اسے یہ ہے کہ پھل تھنڈا رہتا ہے اور پھل کی کوالٹی خراب نہیں ہوتی جب وہ یہاں پہ لاتا ہے تو سٹیپ ون یہ ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ ہوتا ہے تاکہ فارمر کو یہ یقین ہو کہ میں بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا کم از کم میرا اتنا فروٹ یہاں آ گیا ہے ایک نئی چیز جو ان مشینوں میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فروٹ ڈالتے ہیں تو آٹومیٹک جو ہے اس میں سے ڈسٹ اور جو پتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ مشین اس کو باہر پھینک دیتی ہے تو ایک کلیننگ جو ہے ہائیجین پوائنٹ آجو جو ہے کہ پھر نیکس سٹیپ یہ ہے کہ اس میں ایک واشنگ کا کمپنٹ ہے کہ فروٹ جو پرانی چھوٹا یونٹ تھا اس میں آپ کو فروٹ الہدہ سے دھونا پڑتا تھا تو اس میں یہ واشنگ یونٹ پھل جو ہے وہ بلکل ساف ستھرا ہو جاتا ہے اور پھر یہ آگے کنویئر یونٹ ہے جو کہ کرشنگ یونٹ میں بنیادی طور پر جہاں پہ گھٹلی کے ساتھ اس پھل کو جو ہے وہ کرش کیا جاتا ہے کرش ہونے کے بعد جو نیکس سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پیسٹ بنتی ہے چالیس پینتالیس منٹ پہ اس کو ملیکسنگ پروسس کہتے ہیں اور یہ کوڑ پریس ہے اور یہی اس کی ایک انفرادیت ہے کہ یہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتی ہے بائیس سے لے کر اٹھائیس تا اس کے بعد جب یہ ملیکسنگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر جو نیکس سٹیپ ہے کہ وہ ڈیکنٹر یونٹ ہے اس میں بنیادی طور پر یہ تریپن سو آرپی ایم پر موو کرتی ہے آئل علیدہ ہو جاتا ہے جو را آئل ہے اور اس کا جو پومیس ہے جو اس کا ویسٹ کہہ لیں ابھی وہ علیدہ باہر چلا جاتا ہے انٹرنیشنل آلیف کونسل کا جو سٹینڈرڈ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں جو پانی ہے جو مائسٹر کانٹنٹ ہے وہ لیس دن زیرو پوائنٹ ٹو فائی یا اس کے برابر ہونا چاہیے تو پھر یہاں سے اگین یہ ایک لاس ٹیپ میں جاتا ہے وہ بیسیکلی اس کو مائسٹر سیپریٹر ہے وہ بھی سنٹریفیوگل یونٹ ہے اور یہاں سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی آلہ میار کا جو آئل ہے ایکسٹر ویرجن جو آلیف آئل ہے یہاں پہ ڈیلیور کر دیا جاتا ہے فارمر کو تو یہ سب کچھ پورا جو پروسس ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رسٹکشن نہیں ہے فارمر کو ہم نے پوری ایکسیس دی ہوئی ہے تاکہ اس کی وہ سمجھے بھی صحیح پروسس کو اور اس کے دل کی تسلیح بھی ہو کہ میرا جو یہ پروسس سارا ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ایک اور چیز جو ہم چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے یہاں پہ آکے خریداری جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے ہیں ایک چیز اور ہمیں بتا دیجئے گا کہ کیا آپ کے بس پورے پاکستان سے فارمر یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ جو آہ مشینے جو موجود ہیں وہ کتنی تعداد میں آہ ٹوٹل اپ ستائیس جو ہے وہ مشینے پاکستان میں لگ گئی ہیں تو اس میں پوٹو ہار میں یہ جو ہم آہ دیکھیں تو اس میں تین مشینے یہ دو یہاں پہ ہیں ایک مشین چھوٹی ہے کہ جو فارمر تھوڑا خونٹ لے آتا ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ بھی ضائع نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اٹک میں ہمارا پینٹ کا ریسرچ سٹیشن ہے مونگ پھلی کا وہاں پہ ایک ہے اور پنجاب کے جو جنوبی پنجاب کے کاشتکار ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس سال وفاقی حکومت کے تعاون سے ہم بھاولپور میں بھی انشاءاللہ یہ ایک یونٹ لگانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دو پرائیوٹ سیکٹر میں بھی پنجاب میں یونٹس ہیں ان میں ایک جو چہان ہے ویلج یہاں آہ دوڑیال کے قریب وہاں پہ یونٹ ہے اور پھر دوسرا یونٹ جو ہے وہ الائیڈ فوڈز ہے شاہ کوٹ فیصلہ باد ریجن میں ہے تو یہ سارے یونٹ جو ہے وہ پسلٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی کلسٹر ہیں ملک کے جیسے کے پی ہے بلوچستان ہے تو وہاں پہ بھی ان ان کلسٹرز میں جہاں جہاں پہ کاشت ہے تو وہاں پہ شروع میں یہ سارے پلانٹ جو ہے وہ سرکاری اداروں میں لگے ہیں کیونکہ مینگا پلانٹ ہے تو لیکن آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ بزنس جو ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر میں گروہ کرے گا اچھا جی اس وقت ہم فارمرز کی جو موجودگی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس وقت فارمرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اور کس حد تک جو ہے ان کو فائدہ ہو رہے ہیں جی سر بتائیے گا آپ کب سے یہاں تشیپ لا رہے ہیں اور اس وقت کتنا فروٹ آپ لائیں اور کتنا عجبہ وہ لیکے دیں اسلام علیکم علی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی ادھر پچھلے سال سے جو ہے ڈاکٹس اپ کی اڈوائیس پہ جو ہے وہ ادھر پایا اور یہاں سے جو ہے اپنے سامنے آئل نکلوہ کے فارمر کے ساتھ پوائنٹ بنا کے آئل نکلوہ کے ادھر سے ہم لے کے جاتے ہیں اور سارا سال ڈیوز کرتے ہیں پہلے ہم امپورٹی ڈیوز کرتے تھے لیکن جیسے جیسے اس میں ہم نے تھوڑا سا آگے بڑے نالج گین کیا ڈسکس کیا تو ہم اس نے تیچھے پہ پہ پہنچے جی جو ہمیں اپنے سامنے آئل مل جاتے ہیں نا فیش فروٹ سے وہ آئل آپ کو پیکنگ میں کہیں بھی نہیں مل سکتے ہیں میں اس کا مطلب ہے میں انٹرنیشنل ٹیورر پچھلے چالیس سال سے اور ساتھ یہ بھی بتا دے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کہیں آپ نے ایسا آئل دیکھا ہے کہ آئل جو ہے وہ جو آپ یہاں سے کشید کرواتے ہیں جو آپ کو حاصل ہوتا ہے اس میں بات آ جاتی ہے آپ کی پرسٹل جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی سیٹسفیکشن کی بات آ جاتی ہے اس میں جو ہم پیکنگ میں ڈیفرنٹ برینڈ ہیں ہنڈرز آ برینڈ دنیا میں جو ہے نا ڈیفرنٹ کنٹریز سے جو ہے وہ چل رہے ہیں لیکن جس لیول کا سیٹسفیکشن آپ کو ادھر آ کے باری میں آپ نے سامنے آئل نکلوا کے پھل ڈال کے آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لے جاتے ہیں سارا سال ڈیوز کرتے ہیں یہ فسلیٹی میرا نہیں خیال دنیا میں کسی اور جگہ ہے باہر تو جو ہے وہ پلانٹ کو آپ ایسی جگہ کوئی وزٹ ہی نہیں کر رہے دیتا ہے اس کے کئی بہانے ہیں ان کے کوئی ٹیکنیکل بہانہ کو سینٹر کو بہانہ لگا دیں گے لیکن باہر بہت ایمپوسیبل ہے کہ آپ کو پلانٹ بھی در کریں یہاں ہم اپنے سامنے جو ہے وہ آئل نکلواتے ہیں پیک کرتے ہیں اپنا اس کو سٹور کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں سارے سارے یہ سیٹسفیکشن آپ کو دنیا میں کئی ملی نہیں سکتے ہیں فیلحال میرے خیال میں یہ پاکستان کے علاوہ شاید ہی کسی کنٹری میں اویلیب ہو لوگ جی واپس آتے ہیں ڈاکٹ سب کی طرف کیونکہ ابھی جو یہاں پر فارمر موجود سے ہم ان سے ہم نے جانا کہ وہ یہاں کے سر تک مستفید ہو رہے ہیں واپس ڈاکٹ سب کے جی ڈاکٹ سب دوبارہ آپ کی طرف آگئے ہیں اچھا بتائیے گا کہ کسان انہوں نے تو اپنا جو پوائنٹ اتفیر وہ دے دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ یہاں سے کتنا مطلب ہے کتنی اچھی فیسنیٹی لنکل دے اب سر یہ بتا دیں کہ یہ کتنی ٹائپس کی جو یہاں پہ اس کی جو ٹائپس ہیں آلیفٹ وہ کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں کاشت ہو رہی اور چکوال میں کتنے رقبے پر کر رہے ہیں یہ کاشت ہو جو جی الحمدللہ ہمارے ہاں سٹیشن پہ تو کچھ شیاسی اقسام ہیں جن میں سے اس پاکستان میں بیس کے قریب حکومت کی منظور شدہ ہے کہ یہ کمرشل کاشت کے لیے جو ہے وہ سفارش ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پوٹوہار میں دیکھیں تو چونکہ یہاں پہ وہ بہت ساری زمینیں ہیں آٹھ لاکھ اکڑ جن میں پڑی ہے تو یہ زمینیں آئیڈیل ہیں تو تقریباً پندرہ ہزار اکڑ پہ جو ہے یہ کاشت ہو چکی ہے اور ایک حوصلہ افضا چیز یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہے لوگوں جو میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ وہ بہت بڑھ گیا ہے اور اب وہ سٹیج آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم بہت بڑے کمرشل فارم جو ہے پچاس اکڑ سے لے کر ایک ہزار اکڑ تک وہ ان کی جو ہے وہ ایک پوٹینشل موجود ہے کہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں تاکہ ہم نہ صرف یہ اپنی ملک کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کریں بلکہ آنے والے چند سالوں میں ہم دنیا کو ایک بہت ہیلڈی آئل جو ہے وہ فروخت کر کے اپنی معیشت کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے اچھا سر امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کی کس حد تک جو ہے وہ بڑی ہے یا اس پہ کمی آئی ہے جی جی الحمدللہ جیسے کہ اس کی کوالٹی ہے تو اس میں ہم دوہزار انیس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پائلٹ سکیل پہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اگر ہم امپورٹ کو دیکھیں تو وہ چار ہزار تقریباً تین سو ٹن امپورٹ ہو رہا ہے اور یہ جو ہمارا انیشیٹیو ہے اس سے ابھی جو ہم سٹیٹس دیکھ رہے ہیں کہ بیس لاکھ پودے تو نہ صرف یہ ایکسٹرا ورجن آلیوائل چھ ہزار جو ہے ٹن تک یہ پلانٹیشن جو ہے پوڈیوس کر سکتی ہے تو اس کو دیکھیں تو نہ صرف یہ ہماری جو درامت ہو رہا ہے اس کو بلکل جو ہے وہ یہ ختم ہو سکتی ہے بلکہ ہم اس جو یہ ایکسپورٹ کا پروسس ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس کو ہم بہت بڑے پیمانے پر آگے لے جا سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر رمضان صاحب کی گفتگو کو سنا جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اپنا جو پوائنٹ افریوائی وہ دیا ہے اور حالف کے حوالے سے کہ یہاں سے ہمیں کتنی کاشت اور کتنی پیداوار حاصل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ سنسلہ جو ہے یوں ہی روان دوان رہے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ وطن عزیز کو اس میں کفیل ہونے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اور اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹوری کے ساتھ توقیر انور کے ساتھ اجاز دیئے ملیں گے